بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسل پر رہے ہیں جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر ایک سو انیس شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق کی طرح اجارے کے متفرق مسائل ہے اجارے کی شرائط اجارے کی تعریف اجارے کی کچھ تفصیل جو ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں باقی کچھ مسائل ہیں جو ہم شروع کر رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں مسئلہ نمبر دوہزار ایک سو تہتر کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا شخص مستاجر کو اجارہ کردہ چیز اپنی تحویل میں نہ لینے دے یا تحویل میں لینے کے بعد اس پر ناجائز قبضہ کر لے یا اس سے استفادہ کرنے میں حائل ہو تو مستاجر اجارہ فسخ نہیں کر سکتا مثلا ایک کرائے پر دینے والا ہے ایک کرائے پر لینے والا ہے کرائے پر دینے والے نے وہ چیز جو ہے جو کرائے پر دی ہے وہ مستاجر کے حوالے کر دی ہے اس کی تحویل میں دے دی ہے معاملہ تیہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد کوئی درمیان میں ایسا شخص آ جائے اور کوئی ان دونوں کے علاوہ اور کوئی ایسا شخص آ جائے جو اسے وہ چیز تحویل میں نہ لینے دے یعنی اسے وہ چیز استعمال نہ کرنے دے دوسری صورت یا تحویل میں لینے کے بعد اس نے تحویل میں لے لیے اس کے بعد اس پر قبضہ کر لے کوئی تیسرا شخص جو ہے وہ اس پر قبضہ کر لے یا تو مثلا تحویل بھی اس کی ہے قبضہ بھی اس کا ہے لیکن اس سے استفادہ کرنے میں خائل ہو یعنی جس چیز میں جس چیز کو اس نے لیا ہے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس سے وہ فائدہ اسے حاصل نہیں کرنے دے رہا تو کہتے ہیں کہ مستاجر اجارہ پسخ نہیں کر سکتا ان تینوں صورتوں میں چاہے تحویل میں نہ لینے دے چاہے تحویل میں لینے کے بعد اس پر قبضہ کر لے یا نہ تو تحویل میں اور نہ ہی قبضہ کرے بلکہ استفادہ کرنے نہیں دے رہا تو کہیں گے ان تینوں صورتوں میں مستاجر اجارہ فسخ نہیں کر سکتا اور صرف یہ حق رکھتا ہے کہ اس چیز کا عام طور پر جتنا قبضہ بنتا ہو وہ غاصب سے لے لے جس شخص نے جس تیسرے شخص نے اس چیز پر آکے قبضہ کیا ہے عام طور پر جو قبضہ بنتا ہے وہ اس غاصب سے لے لے باقی وہ اجارے کو فسخ نہیں کر سکتا معاملہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا اور معاملہ صحیح ہے اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر 2174 اگر اجارے کی مدت ختم ہونے سے پہلے مالک اپنا مال مستاجر کے ہاتھ بیچ ڈالے تو اجارہ فسخ نہیں ہوتا کہیں کہ اجارے کی مدت ابھی تک ختم نہیں ہوئی جو چیز قرائے پر دی ہے جتنے عرصے کے لیے دی گئی ہے اس کی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی مالک نے کیا کیا کہ وہ مال جو ہے وہ مستاجر کو بیچ دیا یعنی جس کو اجارے پر دیا تھا اسی کو بیچ دیا تو کہتے ہیں کہ اجارہ فسخ نہیں ہوتا اجارہ ختم نہیں ہوگا اجارہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا اور مستاجر کو چاہیے کہ اس چیز کا کرایا مالک کو دے مستاجر جو ہے وہ اس مال کا کرایا یا اس چیز کا کرایا مالک کو ادا کرے گا اور اگر مالک مستاجر کے علاوہ اس مال کو کسی اور شخص کے ہاتھ بیچ دے تب بھی یہی حکم ہے مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ ایک مقام ہے جو کسی شخص نے پانچ ماہ کے لیے کسی کو قرائے پر دیا اب پانچ ماہ کے لیے وہ قرائے پر دے دیا ہے لیکن ایک مہینہ گزرنے کے بعد اس نے اسی مستاجر جس کو قرائے پر دیا ہے اسی کو بیچ دیا اب جو چار مہینے بچتے ہیں اجارے کے وہ اجارہ فسخ نہیں ہوگا اجارہ باقی رہے گا اپنی جگہ پہ اور وہ جو چار مہینے بچتے ہیں ان کا قرائے مستاجر مالک کو ادا کرے گا اور اس کے بعد جو انہوں نے خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہے وہ چار مہینے کے بعد مستند ہوگا یعنی چار مہینے تک پہلا معاملہ جو کہ اجارے والا ہے وہ جاری رہے گا چار مہینے کے بعد وہ اس کی مالک کی ملکیت سے نکل کر جس کے پاس قرائے پر ہے اس کی ملکیت میں چلا جائے گا اب کہتے ہیں یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب مستاجر کو بیچ دے لیکن اگر وہ مستاجر کو نہیں بیچتا درمیان میں سے کسی اور شخص کو بیچ دیتا ہے یعنی قرائے کے طور پر ایک شخص کے پاس ہے اور وہ کسی اور کے ہاتھ بیچ دے تب بھی یہی حکم ہے یعنی کیا حکم ہے اجارہ فسط نہیں ہوگا قرائے پر وہ چیز اپنی جگہ پہ باقی رہے گی جب قرائے کی مدت ختم ہوگی تو اس کے بعد وہ چیز جس کو فروخت کی گئی ہے اس کے حوالے کی جائے گی یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اجارے پر دی ہوئی چیز اگر درمیان میں بیچی جاتی ہے تو اجارہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا ختم نہیں ہوگا اور وہ چیز بک جائے گی البتہ وہ تحویل میں تب دی جائے گی جب اجارہ ختم ہوگا دو ہزار ایک سو پچھتر اگر اجارے کی مدت شروع ہونے سے پہلے جو چیز اجارے پر لی ہے وہ اس سے استفادہ کے قابل نہ رہے جس کا تعین کیا گیا تھا تو اجارہ باطل ہو جاتا ہے کہ دیں گے مثلا ایک چیز کو اجارے پر دے رہا ہے اجارے کا معاملہ طے ہوا ہے لیکن اجارہ اب شروع نہیں ہوا اجارے کے شروع ہونے سے پہلے وہ چیز اس قابل نہ رہے کہ اس سے استفادہ کیا جائے مثلا وہ اس طرح نہیں ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی یا ایسا کوئی پرابلم ہو گیا کہ جس استفادہ کے لیے وہ لے رہا ہے اب وہ استفادہ اس سے حاصل نہیں کر سکتا جس استفادہ کا تعین کیا گیا تھا وہ استفادہ اس سے حاصل نئی کارپا مثلا زمین اس نے اجارے پر لی اجارہ شروع ہونے سے پہلے وہ زمین خراب ہو گئی اور وہ جس استفادہ کے لیے مثلا زراد کے لیے لے رہا تھا اب وہ زمین زراد کے قابل نہیں رہی تو کہہ رہے کہ یہ اجارہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اجارہ ختم ہو جاتا ہے اور مستاجر اجارے کی رقم مالک سے واپس لے لے گا مستاجر جو ہے وہ اجارے کی رقم مالک سے واپس لے لے گا اجارہ ختم ہو جائے گا اور اگر صورت یہ ہو کہ اس مال سے تھوڑا سا استفادہ کیا جا سکتا ہو تو مستاجر اجارہ فتخ کر سکتا ہے کہہ رہے گا مثلا اگر صورت یہ ہو کہ جس استفادے کو معین کیا جیا گیا تھا کہ یہ استفادہ اس سے لیا جائے گا وہ استفادہ بالکل ختم نہیں ہوا بلکہ کم ہو گیا ہے جتنا پہلے حاصل ہونا تھا اتنا استفادہ اب حاصل نہیں ہو سکتا یعنی استفادہ کم ہو گیا تھوڑا رہ گیا ہے تھوڑا سا استفادہ ہو سکتا ہے مکمل استفادہ نہیں ہو سکتا تو کہتا ہے کہ اس صورت میں مستاجر جو ہے وہ اس اجارے کو فسخ کر سکتا ہے یعنی اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے کہ جتنا استفادہ میں لینا چاہ رہا تھا اتنا استفادہ اب نہیں ہو سکتا لہٰذا میں اس اجارے کو فسخ کرتا ہوں تو یہ کر سکتا ہے یہ اس کا حق ہے اور اکسیار ہے کہ وہ معاملہ فسخ کر لے اب آجاتے ہیں مسئلہ نمبر دوہگار ایک سو چھہتر اگر ایک شخص کوئی چیز اجارے پر لے اور وہ کچھ مدت گزرنے کے بعد جو استفادہ مستاجر کے لیے تیہ کیا گیا ہو اس کے قابل نہ رہے تو باقی ماندہ مدت کے لیے اجارہ باطل ہو جاتا ہے کہ دکھیں مثلاً کوئی چیز کسی نے اجارے پر لی ہے اور اس نے وہ قبضے میں بھی لے لی تحویل میں بھی لے لی اور اسے استفادہ کرنا بھی شروع کر لیا لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد جتنی مدت کا اجارہ ہے اس سے مدت کی کچھ مدت گزرنے کے بعد جو استفادہ تیہ کیا گیا تھا اس استفادے کے وہ قابل نہیں گئی چیز یعنی کچھ مدت اس نے استفادہ کیا ہے لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ استفادہ جس استفادے کے لیے اس نے لی ہے اس کے قابل وہ چیز نہیں رہی تو باقی ماندہ جو مدت کے لیے اجارہ باطل ہو جاتا ہے مثلا اس نے چار مہینے کے لیے لی تھی دو مہینے اس نے استفادہ کیا اور باقی جو دو مہینے بچتے تھے اس میں وہ اس استفادے کے قابل نہیں رہی تو باقی جو دو مہینے ہیں اس کا اجارہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اچھا اور مستقادر گزری ہوئی مدت کا اجارہ اجرت المطل یعنی جتنے دن وہ چیز استعمال کی ہو اتنے دنوں کی عام اجرت دے کر اجارہ پسک کر سکتا ہے اچھا کہیں کہ جہاں جتنی مدت اس نے مثلا مستاجر نے استعمال کی یہ دو مہینے مثلا ہم نے مثال دی تھی کہ چار مہینے دو مہینے اس نے استعمال کی یا تھا استفادہ لیا تھا دو مہینے استفادے کے قابل نہیں ہے اب جو پہلے دو مہینے بعد والے مہینے میں تو باطل ہو گیا اجارہ جو پہلے دو مہینے تھے اس کی جو اجرت بنتی ہے وہ اجرت المثل یعنی عام طور پر جو عمومی اجرت بنتی ہے وہ اجرت دے کر اجارے کو فسک کر سکتا ہے یعنی یہاں سے جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اجرت معین ہوئی تھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اجرت کو کم ہو لیکن اسے اب معاملہ فسد کرنا ہے تو اسے اجرت المثل ادا کرنی پڑے گی یعنی جو معمول کے مطابق عام طور پر جو اس کی اجرت بنتی ہے وہ اجرت ادا کر کے اس معاملے کو فسد کر سکتا ہے یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کیز قابل استعمال جتنے عرصے تک رہے وہ استفادہ کرے اور اس کی اجرت عام ادا کرے اور جب وہ قابل استفادہ نہ رہے تو باقی معاملہ جو مدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور معاملہ فسد کرنے کا اجار مستعجر کو معاملہ فسد کرنے کا افتیار حاصل ہو جاتا ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمُ